ہنزہ کے نو سو سال قدیم سیاتی مقام الٹت میں آئیسہ کی چمپینشپ کا فائنل میچ ہوا چمپینشپ میں بچوں نوجوانوں اور عمر رسیدہ افراد نے حصہ لیا بسمی نانمار رحیم میرا نام ساریہ ہے میں ہنزہ سے تعلق رکھتی ہوں اور کئی دفعہ میں باہر گئی ہوں کھیلنے کے لئے سپورٹس کے حوالے سے میں لاشٹ ٹائم دوبیہ گئی تھے والی بال کھیلنے کے لئے اس کے بعد میں اسٹریلیا گئی اسٹریلیا گئی کھلنے کے لئے اور ریسنٹلی آئیم مرکن از فوٹبال کوچ پاکستان اور یہ ہنزہ میں پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ انٹرز میں آئیس ہو کہ یہاں پہ کھیلی جاتی ہے تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جتنے بھی سیفٹر ایکیوپمنٹ سے آپ ہمیں یہاں پروائیڈ کریں تاکہ یہاں پہ کھیلنے والے بچے ہمارے پاس بہت سارے ٹیلنٹی بچے ہیں تاکہ ہم ان کو ٹرینگ کریں اور وہ نہ کی لوکل لیول پہ نہ کی ریجنل لیول پہ تاکہ وہ نیشنل جائے اور انٹرنیشنل جائے پاکستان کا نام روشنگ کریں تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ کٹ کے حوالے سے آئی ہوکی کہ جتنے بھی کٹ ہیں یا سیفٹر ایکیوپمنٹ سے آپ ان کو پروائیڈ کریں تو آپ کس کل گزار ہوں گے تینکیو سو مچ الٹت کلے کے دامن میں واقعہ قدیم طالب کا پانی شدید سردی کی وجہ سے جم گیا منجمی طالب پر آئے اس ہاکی ٹورنمنٹ میں شہ سال سے زاہد عمر کے بچوں کے علاوہ نوجوانوں اور ستر سے اسی سال کے بزرگوں نے حصہ لیا اس پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کے دیکھنا ہوگا کہ ہم اس موسم کے مناسبت سے اور آئیس کے مناسبت سے آئیس ہاکی اور اس کے علاوہ اور کون کون سے سپورٹس کا متعارف کروا سکتے ہیں ونٹر جو ٹورنمنٹس ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ سیفٹی گیئرز کے ضرورت ہوتی ہیں ان کے جو پلینگ گیئرز ہوتے ہیں بہت ایکسپنسیو ہوتے ہیں لیکن اندلیس اگر صوبائی حکومت اس میں ہماری مدد دے تو ہم اس میں بہت اچھے اچھے انیشیٹیوز لے سکتے ہیں عمر رستیدہ افراد نے آئے اس ہاکی کو زبردست انداز میں کھیل کر سب کو حیران کر دیا منجمی طالب پر نوجوانوں کے درمیان اندرسہ کشی کا مقابلہ بھی ہوا جسے شاہدین نے بہت محفوظ ہوئے موسیقی 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 اسٹرنامنٹ کا انقات الٹت ہنزہ کے سیویل سوسائٹی آرگنازیشنز نے مل کر کیا تھا ظلی انتظام کے نمائندوں کے علاوہ علاقے کے عوام کے کثیر تعداد نے شرکت کی کیمروین مجاہد حسین کے ساتھ وجات علی و ٹی وی ہنزہ موسیقی 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 موسیقی